دوستو خوشہ مدید ہر طرف آڈیو لیکس کے چرچے ہیں لیکن اس پورے کھیل میں نہ تو بلاول ہاؤس کی کوئی آڈیو لیک ہو رہی ہے اور نہ ہی زرداری صاحب کی کرنے کرانے والے محترم جناب زرداری صاحب لیکن اب چپ کر کے تماشاں دیکھ رہے ہیں ہے نہ زبردست بات لیکن دوستو اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ انتہائی چونکہ دینے والا ہے کیونکہ خبر ہی کچھ ایسی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں وہ ڈیل بے نقاب کرنے جا رہے ہیں جو ایک طرف تو شریف کا اندان نے کی ہے اور دوسری طرف ایک ڈیل اسلام آباد کے ایک بڑے ایوان میں ہوئی ہے دوستو کیا ہیں یہ ڈیلز آئیے اصل خبر کی طرف چلتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قابل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ این نارو ٹو ہو چکا یہ پہلی ڈیل تھی لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ایک بڑا مسئلہ نواز شریف کی واپسی کا تھا اب ہمارے ذرائع کے مطابق نواز شریف 20 نومبر کی ٹکٹ بوک کروا رہے تھے لیکن شاید 20 نومبر ابھی بہت دور ہے کیونکہ اگر سیاست نون لگ کو کرنی آتی ہے تو پھر کپتان بھی سیاست کا بڑا کھلاری بن چکا ہے اس نے بھی سیاسی پینترہ کھیلا اور اسلام آباد کے بڑے ایوان میں بڑوں سے اہم معاملات سیٹل کر لیے اب آپ کہیں گے کہ میں منگھڑت کہانیاں آپ کو سنا رہا ہوں تو جناب سن بھی لیں اور سمجھ بھی لیں ایسے ہی نہیں لیکس آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ لیکس یہ کیسز مناسب وقت پر شروع اور ختم کیے جاتے ہیں مریم نواز کا ہی فیصلہ دیکھ لیں کیا جو فیصلہ اور جو ریمارکس معزز جج صاحب نے آج دیئے کیا وہ پہلے نہیں دے سکتے تھے کیا اس وقت یہ قانونی نکات موجود نہیں تھے خیر عدالتی فیصلے ہیں ہم ان کا تہہ دل سے احترام کرتے ہیں لیکن پسے پردہ کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا یہ معاملات کب شروع اور کب ختم ہونا ہوتے ہیں یہ سب جنہوں نے کرنے ہوتے ہیں انہیں سب اچھے سے معلوم ہوتا ہے خیر اب آڈیو لیکس کو لے کر جو پینڈورا باکس سے کھل چکا ہے اب یہ بہت سن کو لے ڈوبے گا اور یہ آڈیو لیکس کان کے لیے گرین سگنل بھی ہیں دیکھیں اہم تائناتی بھی ہونا ہے اور اس دوران وزیراعظم ہاؤس کی آڈیو لیکس ہونا یہ انتہائی حیران کن ہے کیونکہ اس میں ایک بھی ایسی آڈیو اور آگئی جس میں ملکی سلامتی کے لیے کوئی خطرے والی بات ہوئی تو وزیراعظم جناب شہباز شریف تو دھڑم سے نیچے گر جائیں گی سمجھ رہے ہیں نا میں کیا سمجھا رہا ہوں دوسری طرف مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے ایون فیلڈ ریفرنس سے بری ہونے پر پی ٹی آئی رہنماؤں فواد چودری، اسد عمر، فیاض چوہان، شہباز گل، حماد عزر، مراد سعید، عثمان ڈار اور دیگر نے رد عمل کا اضار کرتے ہوئے کہا کہ مبارک ہو پاکستان باجی مریم بھی بری ہو گئیں پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ این نارو ٹو پر تیزی سے عمل درامت جاری ہے لگتا ہے نواز شریف صاحب بھی جلدی ہی بری ہو جائیں گے یہ ہیں وہ اصل مقاصد جن کے لیے سازش کر کے عمران خان کو ہٹایا گیا تحریک انصاف کے اوفیشل پیج پر مریم نواز کی بریت پر رد عمل دیتے ہوئے لکھا گیا کہ قوم کو صرف یاد دلوانا ہے کہ جس کیس میں مریم نواز اور کیپٹن سفدر کو بری کیا گیا ہے یا وہی ایون فیلڈ کیس ہے جس میں مریم نواز جالی ٹرسٹ جیٹ دیتے ہوئے پکڑی گئی تھی اب یہ معاملہ کئی برس اسلام آباد ہائی کورڈ میں لٹکے رہنے کے بعد بلاخر سپریم کورڈ میں جائے گا فواد چودری نے مریم نواز کی بریت کے فیصلے کو پاکستان کی تاریخ کا ایک اور تاریخ دن قرار دیتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کا جرم اربوں روپے کے ایون فیلڈ کے محلات ہیں اور اس جرم میں ان کا کردار کسی شک و شبے سے بالاتر ہے دیکھیں ابھی مریم نواز کو ایک کیس میں ریلیف ملا ہے تو ان کی دوبارہ سے تنقید شروع ہو چکی ہے عدالت کے باہر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے جہاں تحریک انصاف کے چیئرمین کو حدف بنائے رکھا اور بالخصوص آڈیو لیکس میں ہونے والے انکشافات کے حوالے سے ان پر شدید نکتہ چینی کی اور واقعاتی شوایط کے حوالے سے ان پر الزامات بھی آئیت کیے مریم نواز نے حال ہی میں منظر عام پر آنے والی آڈیو لیکس کا ذمہ دار بھی عمران خان اور ان کے کوش کو ٹھہرایا یہ پہلا موقع ہے کہ انہوں نے سیاست میں اپنے حریف کے حوالے سے کوش کی اسطلعہ استعمال کی ہے آن کیمرہ گفتگو کے بعد جب ایک اخبار نویس نے ان سے کوش کے نام پر استفسار کیا تو انہوں نے جواب دیا نام لینے کی ضرورت نہیں سب جانتے ہیں تاہم سوشل میڈیا پر عمران خان کا کوش کا موضوع زیر بحث رہا وزیر خزانہ اساقڈار کی وطن واپسی اور عبدالتی فیصلے سے مریم نواز کی بریت کے بعد وفاقی دار الحکومت کی سیاسی فضا میں مسلم لیگ نون کی کامیابی اور حکومت کے مستقم ہونے کے تاثر کو تقویت ملی ہے اور یہ تاثر بھی اب عام ہے کہ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی بھی وطن واپسی میں زیادہ تاخر نہیں ہوگی اور یہ بھی ممکن ہے کہ پاسپورٹ کی واپسی کے بعد مریم نواز لندن جائیں اور میاں نواز شریف کے ساتھ واپس آئیں اور دوستو یہی خبر میں نے آپ کو دو روز قبل بریک کی تھی بلکہ گزشتہ روز کی ویڈیوز میں بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ مریم نواز فیلحال لندن چلی جائیں گی اور ایک مکمل پلیننگ کے تحت الیکشن سے قبل اپنے پاپا کے ساتھ واپس آئیں گی لیکن اس پورے کھیل میں جو سلسلہ آڈیو لیکس کا چل نکلا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے وفاقی دارالحکومت میں یہ قیاس بھی موضوع ہے کہ عدالتی فیصلے کے بعد اب مریم نواز جہاں پہلے سے زیادہ اعتماد کے ساتھ تنظیمی اور سیاسی امور انجام دیں گی وہیں یہ پہلو بھی خارج امکان نہیں کہ وہ الیکشن سے پہلے ہی کوئی اہم ذمہ داری سنبھال کر حکومت کا حصہ بن جائیں جبکہ مبصرین اور تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ساگڈار کی وطن واپسی کے بعد مریم نواز عدالت کی جانب سے بریت کے فیصلے سے تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کو سیاسی نقصان پہنچا ہے اور اب آڈیو لیکس میں سائفر کے حوالے سے ہونے والے انکشافات پر شدید تنقید کے بعد مریم نواز کے بارے میں عدالت کا فیصلہ ان کے لیے بڑی حضیمت سے کم نہیں یقینا جس کے اثرات آنے والے دنوں میں ان کی سیاست پر اثر انداز ہو سکتے ہیں دیکھیں دو بڑے معاملات ہیں جو نون لیگ کو ابھی فیس کر رہے ہیں ایک آڈیو لیکس اور دوسرا آرمی چیف کی تائناتی یہ دونوں معاملات انتہائی حساس ہیں اور ایک غلط فیصلہ ایک غلط سٹیپ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کو ڈبو سکتی ہے سابق وزیراعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنوہ شاید خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ عدالتوں میں جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ بالکل اٹھنا چاہیے کہ مریم نواز کی سزا کیسے ہوئی تھی یہ کوئی اتصاب نہیں تھا یہ ایک کوشش تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کمزور کیا جائے عمران خان کی سیاست اگر آرمی چیف کی تائناتی تک ہی محدود ہے تو یہ سیاست انہیں مبارک ہو آرمی چیف کی تقرری معمول کا معاملہ ہے یہ وزیراعظم نے تیہ کرنا ہے کہ وہ کسی وقت بھی تیہ کر سکتے ہیں دوسری طرف یہ خبریں بھی زیر گردش ہیں کہ نواز شریف اس وقت این نارو ٹو پلس کی طرف دیکھ رہے ہیں نواز شریف کا ماننا ہے کہ ان کے کیسوں کا فیصلہ ان کی عدہ موجودگی میں ہو جائے پھر وہ وطن واپس آئیں گے کیونکہ جیل میں اکثر ان کی طبیعت بگر جاتی ہے دوستو ایک آڈیو لیگ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کا رخ بدل سکتی ہے اور ایک آڈیو لیگ عمران خان کی سیاست کا رخ بھی بدل سکتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آڈیو لیگ کا طوفان کب اور کیسے تھمے گا دیکھیں دو بڑے معاملات ہیں جو نون لیگ کو ابھی فیس کر رہے ہیں ایک آڈیو لیگ اور دوسرا آرمی چیف کی تائناتی یہ دونوں معاملات انتہائی حساس ہیں اور ایک غلط فیصلہ ایک غلط سٹیپ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کو ڈبو سکتی ہے سابق وزیراعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنوا شاید خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ عدالتوں میں جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ بالکل اٹھنا چاہیے کہ مریم نواز کی سزا کیسے ہوئی تھی یہ کوئی اتصاب نہیں تھا یہ ایک کوشش تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کمزور کیا جائے عمران خان کی سیاست اگر آرمی چیف کی تائناتی تک ہی محدود ہے تو یہ سیاست انہیں مبارک ہو آرمی چیف کی تقرری معمول کا معاملہ ہے یہ وزیراعظم نے تیہ کرنا ہے کہ وہ کسی وقت بھی تیہ کر سکتے ہیں دوسری طرف یہ خبریں بھی زیر گردش ہیں کہ نواز شریف اس وقت این نارو ٹو پلس کی طرف دیکھ رہے ہیں نواز شریف کا ماننا ہے کہ ان کے کیسوں کا فیصلہ ان کی عدم موجودگی میں ہو جائے پھر وہ وطن واپس آئیں گے کیونکہ جیل میں اکثر ان کی طبیعت بگر جاتی ہے دوستو ایک آڈیو لیک پاکستان مسلم لیک نون کی سیاست کا رخ بدل سکتی ہے اور ایک آڈیو لیک عمران خان کی سیاست کا رخ بھی بدل سکتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آڈیو لیکس کا طوفان کب اور کیسے تھمے گا